السلام علیکم دوستوں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے گھر میں چولے ہوتے ہیں اور اکثر چولے خرابی رہتے ہیں تو ہمیں چولے بنانے والا علاقوں میں بہت محلے میں بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ گائیڈ ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں کیا کیا فالس ہوتے ہیں کس کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ ایک چولہ ہے اس کا پہلے نمبر کا برنر جو ہے وہ بلکل جام ہے لاسٹ والا برنر جو ہے اس کا فلیمون نہیں ہو رہا صرف اس کا جو بیچ والا برنر ہے وہ پروپر کام کر رہا ہے دیکھیں اور یہ کمپلین آئی تھی تو ہم نے سوچھا ایک ویڈیو بنا دیں آپ کے لئے تاکہ آپ اپنا چولہ جو بھی ہے وہ گھر میں ایزی لی آپ اس کی سروس کر سکیں اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جو برنر ہے پہلے نمبر والا بالکل جام ہے ٹھیک ہے جتنا بھی زور لگا رہا ہوں اس کو تو یہ روٹیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ مووو نہیں کر رہا ایک تو اس کی سروس کرنی ہے اسمبلی کی اس کی سروس کریں گے ٹھیک ہے اور میں فلیم آن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بیچ والا آن ہوتا ہے جسٹ فرسٹ والا جو ہے وہ اسمبلی جام ہونے کی وجہ سے آن نہیں ہو رہا اور جو لاسٹ والا ہے بالکل وہ جو ہے شاید پائپ میں اس کے یا اس کے نوزل میں جو ہے وہ نوزل میں کچر آ گیا ہے کھولتے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے یہ جو لیڈیز ہیں جن کا سٹرو ہے یہ زور دے رہی ہیں کہ جو فرسٹ نمبر کا ان کا جو برنر ہے اس کو آن کر دوں میں وہ ان کے بہت کام کا ہے تو انشاءاللہ سارے برنرز آن کر کے دیں گے ان کو پورا چولا جو ہے وہ بالکل رینیو کر کے دیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کے سکرو ہوتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے جو ہم کھانا گرم کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں جو گر جاتی ہے تو وہ اس کچرے کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے تو اس کو کسی سکروڈرائیور کی مدد سے تھوڑا سا سکریش کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا اور نیچے جو ہے وہ اس کے نٹ لگیں گے پورا نٹ بولڈ ہے دیکھیں اُلٹا کر دیا یہ اس کا نٹ ہے اب اس نٹ بولڈ کو جو ہے ہم کھول لیں گے تو ہمارا یہ سٹوف کھول جائے گا یہ صرف دو ہی نٹ بولڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی میں سکروڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹاپ پر کسی میں جو ہے وہ نٹ بولڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو لوکل سٹوف ہے یہ برانڈٹ نہیں ہے ٹک ہے تو دو نٹ بولڈ ایک اس سائٹ پر ایک اس سائٹ پر ان دونوں کو ہم جب کھول لیں گے تو یہ ہمارا ٹاپ کور جو ہے سٹوف کا الگ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹاپ کور جو ہے وہ الگ ہو گیا اور بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے اندر سے آئی تینک کہ فرس ٹائم کھولا ہے یہ اور فرس ٹائم اس کی سرویس ہو رہی ہے تو میں ٹیسٹر کے مدد سے جتنا بھی کچھ رہا ہے اس کے اندر اس کو سکریش کر رہا ہوں اس کو ریموف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو اس کا لاسٹ والا برنر ہے اس کے آن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پائپ میں بہت زیادہ کچھ رہا ہے تو گیس جو ہے وہ برنر تک پاس نہیں ہو پا رہی اور جو اس کا فرسٹ والا برنر ہے اس کی اسیمبلی جو ہے وہ بہت زیادہ رسٹری ہے تو اسے لوز کریں گے اسیمبلی کے اوپر ایک چھوٹا سا اسکرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے کھول لیں گے یہ بہت زیادہ جیم ہے تو ہم اسے پلاس کی مدد سے کھولیں گے آرام آرام سے تاکہ ٹوٹنا جائے پلاس کی مدد سے کھولنے کے بعد جو اسیمبلی کا نوب ہے جس میں نوب لگتا ہے وہ اٹیشمنٹ جو ہے اس کا باہر آ جائے گا ایزیلی کوئی زورت زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایزیلی وہ باہر آ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر کا جو اٹیشمنٹ ہے جو روٹیٹ کرتا ہے یہ نوب کا جو پارٹ ہے اٹیشمنٹ جس کو روٹیٹ کرتا ہے اس کو اس کو بھی باہر نکالیں گے اور وہ باہر نکالنے کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ آیا اس کی کیا کنڈیشن ہے کیوں اتنا جائم ہے یہ دیکھیں یہ باہر نکال لیا ہے میں نے اور یہ بہت زیادہ رسٹی ہے اس پہ بہت زیادہ زنگ ہے اچھا اسے کسی بھی چیز سے آپ نے رگڑنا نہیں ہے اس کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اس کو بس آپ کسی کپڑے سے اچھی طریقے سے صاف کر کے اور اس پہ کوئی گریز کوئی آئل اس طرح کی کوئی چیز جو آپ کے پاس موجود ہو وہ لگا کر اور واپس فٹ کرتے ہیں ریگ مال نہیں مارنا کوئی نائف کی مدد سے آپ نے اس کو سکریش نہیں کرنا کوئی بھی سکریش آپ نے اس پر نہیں لگانا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا اور یہ یہاں سے گیس لیک کرنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا سٹوف بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا یہ ہم نے اس پہ ایک بار گریز میرے پاس موجود نہیں تھا تو ہم نے پیٹرولیوم جیلی کا استعمال کیا وہ لگانے کے بعد اس کو کپڑے سے دوبارہ صاف کیا تاکہ جو اس کے اوپر رسٹ ہے وہ نرم ہو کر اتر جائے دوبارہ ہم نے لگا دی پیٹرولیوم جیلی اور اس کو لگا کے ہاتھ کی مدد سے ایک دو بار جو ہے وہ موف کر دیا تو یہ بالکل فری ہو گیا ہے تو یہ ہماری اسمبلی کی سروس ہو گئی بہترین طریقے سے اور یہ اس کا نوب کا اٹیشمنٹ ہم نے اس میں واپس لگا دیا بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے اب ہم اس کا سکرو لگا کر اس کو فٹ کر دیں گے اس کو فٹ کرنے کے بعد ہم اس کی سروس کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا درمیان والا جو اسمبلی ہے وہ بھی جام ہے یا اس کی لاسٹ والی اسمبلی جام ہے تو سیم طریقے کار سے آپ نے سروس کر دینی ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کسی مکینک کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے کام آپ لوگوں گھر میں آنے چاہیے ہیں اور نہ زیادہ کوئی سپیشل ٹولز درکار ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں یہ میں نے نوب لگایا اس کے اوپر اور یہ بہت سموثلی اب یہ ورک کر رہا ہے بہترین ہو گیا اب ہم اس کی سروس کریں گے تو نیڈ نہیں ہے کہ میں اس کے باقی کے جو دو اسمبلی ہیں اس کو سروس کروں لیکن پھر بھی ہم کسٹرمر کی تسلی کے لئے اس کو سروس کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹیسٹر کی مدد سے جتنا میں اس کا موٹا موٹا جو کچھرا ہے اس کو سکریش کر لوں گا باقی کا جو اس کے اندر ہے جو لیکوڈ ہے اس کو کسی بھی برطن دھونے والے سابون سے یا کسی بھی لیکوڈ سے برطن دھونے والے لیکوڈ سے ہم اس کو ساف کر کے دھولیں گے یہ اس کے لاسٹ والے پائپ میں بہت زیادہ کچھرا تھا وہ بھی ٹیسٹر کی مدد سے میں نے ساف کر دیا تاکہ گیس پروپر طریقے سے پاس ہو سکے اب دیکھیں یہ جو کچھرا ہے اس کے اندر جو بھی لیکوڈ گر جاتا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو اسیمبلیز ہیں وہ جائم ہو جاتی ہیں ہمارے برنر میں جو فلیم نہیں آن ہوتا وہ پائپ میں کچھرا چلے جانے کی وجہ سے اور ہمارا چولہ اکثر بلاسٹ کر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پائپ میں جب کچھرا بھر جائے گا اور گیس برنر تک نہیں پہنچے گی تو وہ گیس چولے کے اندر ہی جمع ہو جاتی ہے پھر جب ہمیں آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گیس جب چولے میں جمع ہوتی ہے جب ہم جیسے ہی تیلی دکھاتے ہیں تو وہ بلاسٹ کر جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی چیز ہم اگر بنا رہے ہیں یا بوائل کر رہے ہیں تو وہ چولے کے اوپر نہ گرے اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے جو سٹوپز ہیں ہمارے گھروں میں جو استعمال ہونے والے سٹوپز ہیں وہ کم از کم سکس منٹ کے بعد سروس کر لیے جائیں اگر آپ کو سروس کرنا آتے ہوں گے تو آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی یہ دیکھیں بہتر طریقے سے ہم نے اس کو صاف کر لیا اور ہم اس کو کپڑے کی مدد سے خوش کر لیں گے جتنا خوش ہو سکے اسی طریقے سے ہم اس کے ٹاپ کو بھی دھو لیں گے کسی بھی سوپ کی مدد سے جس سوپ سے ہم نے اس کا اندر کا پارٹ دھویا ہے ہم اس کے اپر پارٹ کو بھی واش کر لیں گے تو یہ بلکل نیو کنڈیشن میں ہو جائے گا اور بلکل بہتر طریقے سے کام کرے گا ویڈیو کو اندر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئے کام جو میں نے کیا ہے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ سکیں اور ساتھ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بھائی کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کے لئے مزید نئی انفرمیٹیوز بناتا رہوں یہ دیکھیں اس کا ٹاپ کور صاف ہو گیا ہے اب ہم اس کے نٹ بولڈز کو لگا کر اسے واپس فٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کو آن کر کے اس کی پلیمز کو آن کر کے چیک کرواتا ہوں موسیقی 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 باقی کے برنرز کو بھی میں آپ کو آن کرا کے چیک کر آتا ہوں بہترین کام کر رہا ہے اچھا اس کے فلیم میں جو ہلکی سی ریڈنس ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چولے کے پائپس میں ابھی تھوڑی سی نمی ہے کہیں نہ کہیں برنرز میں تھوڑی سی نمی رہ گئی ہے جب ہم نے اس کو واش کیا تو جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے یا تھوڑی دیر میں اس کو آن رکھوں گا اور جب سٹوپ ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ماسچر جو ہے اس کے اندر جو واش کرنے کی وجہ سے بنا ہے یا تھوڑی سی نمی یا تھوڑی سا پانی جو اس کے اندر رہ گیا ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے جب خوش ہو جائے گا ڈرائے ہو جائے گا تو اس کا فلیم بلکل بلو ہو جائے گا صرف فلیم کا جو ٹاپ ہے وہ ہلکا سا ییلو رہے گا دیکھیں تو اس کا مطلب ہمارا فلیم بلکل ٹھیک ہے برطن کالے نہیں کرے گا اور بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے تینوں برنرز آن کر رہا ہوں بہترین کام کر رہا ہے میڈڈ والا برنرز کا لاسٹ والے بھی بہترین کام کر رہا ہے اور یہ ہم فسٹ والے بھی آن کر کے دکھا رہے ہیں ایک ہی وقت میں تینوں برنرز بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ